السلام علیکم میں ہوں آپ کا حس مدصر اور میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل پہ اچھا جی جلدی اپوائنٹمنٹ کیسے لینی ہے اسی طرح آسٹرین ایمبیسی نے ایک نیا طریقہ لانچ کیا ہے اپوائنٹمنٹ لینے کا تو اس پہ اپلائے کیسے کرنا ہے اور کون سے وہ خاص ٹائمز ہوتے ہیں کون سا ایسا راز کا ٹائم ہے جب اپوائنٹمنٹس اوپن کرتی ہے ایمبیسی تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا اور میں آپ کو سکرین شیئر کر کے دکھاتا ہوں ابھی نیکس ٹیپ سے اچھا جی ہم آگے ایمبیسی کی ویب سائٹ پہ اور یہاں پہ آپ کو یہ اپوائنٹمنٹ بکنگ کا جو لنک ہے نا یہ نظر آجے گا سب سے پہلے تو آپ اس کو یہاں سے یہ پڑھ لیں کہ یہ انہوں نے یہاں پہ مینچن کیا ہوا ہے کہ تو اب آپ یہاں ان تینوں جگہوں پہ اپنے ڈاکومنٹس ویریفیکیشن کے لیے جمع کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اپوائنٹمنٹ بک کرنے کے لیے آپ نے اس لنک پہ جانا ہے اب ہم جاتے ہیں جناب اس لنک پہ یہ لنک ہمارے پاس اوپن ہوگا وی ایف ایس گلوبل کے اس پیج کا اچھا جی اب یہاں پہ سب سے پہلے باقی چیزیں آپ کو بعد میں دکھاتا ہوں سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ فی جو ہے وہ وہی ہے اٹھائیس ہزار چھے سو فرسٹ ویریفیکیشن اور اس کے بعد یہاں پہ ایکسٹرا جو تھوڑی سی فی ہے وہ یہ ہے وی ایف ایس کی سرویسز کی تو اگر آپ ایڈلٹ ہیں تو وہ آپ کے لیے اتنی ہے اس کے بعد پر ایڈیشنل ڈاکومنٹ اتنی ہے بچوں کا اگر کوئی ڈاکومنٹ وغیرہ ہے تو ان کے لیے جو ہے وہ یہ ایکیس سو ایکیس فی ہے اچھا جی اب یہاں سے آ جاتے ہیں کہ اپوائنٹمنٹ آپ نے بک کیسے کرنی ہے آپ نے جانا ہے بک این اپوائنٹمنٹ پہ اب یہاں پہ ہم کلک کر دیتے ہیں بک ناؤ پہ یہ آپ کو بیسیکلی لے جائے گا ایک لاؤگن پیج پہ لاؤگن پیج ہمارے پاس جناب اوپن ہو گیا اور یہاں پہ میں نے اپنی ساری ڈیٹیلز وغیرہ ڈالی ہوئی ہے میں نے اس پہ آئی ڈی بنائی تھی آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے تو یہاں سے ہم سائن ان کر لیتے ہیں اچھا جی آ گیا یہ سائن ان والا پیج اور اب یہ میرا ڈیش بورڈ اوپن ہو گیا ٹھیک ہے جی آپ کو یہاں پہ نظر بھی آ رہا ہے ڈیش بورڈ لکھا ہوا اب یہاں سے میں جاتا ہوں سٹارٹ نیو بوکنگ اور اچھا اب یہاں پہ انٹرسٹنگ کام سٹارٹ ہوتا ہے یہاں سے سب سے پہلے آپ نے اپنا ویزا اپلیکیشن سنٹر چوز کرنا ہے ویزا اپلیکیشن سنٹر میں کیا سین ہے جناب کہ آپ نے جانا ہے لیٹس سے ہم چلے جاتے ہیں اسلام آباد میں اور کیٹیگری ہم نے چوز کرنی ہے آسٹریہ ڈاکومنٹ لیگلائزیشن اور اس کے بعد یہاں سے یہاں تو کوئی مزید آپشن نہیں آتا سب کیٹیگری میں لیکن اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے لیکھا ہے we are sorry but no appointment slots are currently available new slots open at regular intervals please try again later یہ نہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں کہ یہ ایسا کون سا راز کا ٹائم ہے جو یہ regular interval بتا رہے ہیں جن پر appointment سے عام طور پر open کرتے ہیں ہم یہاں سے ایک اور کام کر لیتے ہیں ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں جی اسلام آباد کے جگہ دیکھتے ہیں کراچی میں اگر appointment available ہے تو یہاں سے ہم چوز کر لیتے ہیں legalization دوبارہ سے لیں جی ثبوت کے طور پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ earliest available slot for one applicants is سولہ فروری دوہزار چوبیس آج کیا ہے جناب پندرہ فروری دوہزار چوبیس that means کہ اگر آپ right time پہ right appointment مطلب اس لنک پہ جائیں گے اور search کریں گے تو آپ کو اتنی جلدی کی appointment بھی مل سکتی ہے تو یہ چیز کا proof ہے جو میں بات کر رہا ہوں اور یہ پندرہ تاریخ آپ دیکھ لیں جی یہاں آپ کے پاس شو ہو رہی ہے اور یہ 16 February کی appointment یہاں پہ available ہے اسی طرح آپ جا کے دوسری جگہوں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں لاہور وغیرہ میں لاہور میں تو appointment available نہیں ہے لیکن آپ کو امید ہے formula سمجھ میں آگیا ہوگا اب باتیں ہیں اس خاص times پہ جب یہ appointment open کرتے ہیں appointment میں آپ کو بتاؤں کہ یہ open ہوتی ہیں عام طور پہ کہہ لیں کہ دوپہر دو بجے کا جو ٹائم ہے نا دو بجے سے لے کے شام سات بجے کے around اچھا اس کے علاوہ یہ ہے کہ کئی دفعہ سے ہوتا ہے کہ جیسے فجر کا ٹائم ہے یا رات کو بہت لیٹ نائٹ کا ٹائم ہے ایک بجے کا دو بجے کا یعنی جو بہت odd قسم کے ٹائمز ہوتے ہیں جن پہ internet پہ traffic کم ہوتی ہے آپ اس کو یوں کر کے سمجھ لیں تو ان ٹائمز پہ appointments جو ہیں وہ عام طور پہ دیکھا گیا کہ زیادہ شو ہوتی ہیں مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی open ہی انہی ٹائمز کرتے ہیں لیکن جو appointments وغیرہ vacant ہوتی ہیں let's say کسی کی appointment تیجی تین دن بعد کی تو اس نے آج cancel کر دی اب کیا ہوگا کہ وہ appointment available ہو جائے گی تو کیا ہوگا جناب کہ آپ کے پاس option ہوگا کہ آپ وہ embassy یہ offer کرے گی کہ کوئی نیا بندہ وہ appointment لے لے بجائے اس slot کو ضائع کرنے کے تو آپ نے regularly in intervals پہ ان times میں دیکھتے رہنا ہے دو بجے سے سات بجے کے درمیان فجر سے پہلے کا time رات کو very late night والا time تیجی اور قسم کے جو times ہوتے ہیں تو یہ تیجی آج کی ویڈیو اور میں نے کہا یہ کوئی update آپ کو دے دوں انشاءاللہ آپ سے ملتا ہوں next one میں